بسم اللہ الرحمن الرحیم قدرتی آفات جیسے زلزلے سیلاف توفان یا کہہ اس طرح کے جتنے بھی قدرتی آفات ہوتی ہیں یہ دو وجوہات سے آتی ہیں یا تو اہل زمین کے گناہوں کے سبب یا پھر اپنے نیک بندوں کی آزمائش کے لیے قدرت بیٹی ہے ان ہر دو صورتوں میں ان سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے جس طرح پچھلے دنوں ترکی کے اندر اور شام کے اندر ایسا زلزلہ آیا کہ جس سے انیس ہزار بلکہ اس سے بھی ابھی یہ امباد بڑھ جائیں گی اتنے لوگ حالات ہو چکے ہیں اور لاکھوں میں زخمی ہو چکے ہیں اور ان دونوں ملکوں میں شاید ہی کوئی ایسی امارت ہو کہ جو بچی ہو اکثر گر گئی ہیں لیکن جو گری نہیں ہیں وہ بھی رہنے کے قابل نہیں ہیں اب آپ مجھے بتائیں کہ ایسے حالات میں ان لوگوں کا کیا حال ہوگا اس لیے کسی وقت بھی کوئی واقعہ کسی جگہ بھی ہو سکتا ہے اگر ہم ہر وقت اپنے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانتے رہیں تو شاید وہ ذات جفور الرحیم ہے وہ ان آفات کو ٹال دے ورنہ اب جو قیامت کی نشانیاں یا ہستہ ہستہ رونما ہو رہی ہیں اور اور یہ قدرتی آفات اور فتنے اور اس طرح کی چیزیں انہوں نے برپا ہونا ہے اور رونما ہونا ہے اس لیے یاد رکھیں کہ یہ سستی کا دور نہیں ہے غفلت کا دور نہیں ہے اور مسلمانوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے اللہ سے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی کروں کے اندر والدین خود بھی اس چیز کا احتمام کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس طرف راوید کریں اللہ سے معافی مانگنے کا سادہ طریقہ تو یہی ہے کہ اپنے اپنی زبان کے اندر ہی ہم اللہ سے معافی مانگیں گے اللہ ہم بہت گناہگار ہیں ہمیں معاف فرما دیں ہم بہت کمزور ہیں ہم سے بہت گناہ ہو جاتے ہیں آپ بڑے غفور اور رہیم میں ہمیں معاف فرما دیں اور عربی کے اندر جو استغفار کے الفاظ حدیث میں آتے ہیں استغفراللہ ربی من کل زم واتو واللہ اور تھوڑے بہت آگے پیچھے کے ساتھ مختلف الفاظ آتے ہیں تو یہ استغفار ہمیں کرتے رہنا چاہیے اور اللہ کا ذکر بھی کرتے رہنا چاہیے کوئی پتہ نہیں ہے کہ اچانک کسی وقت یہ دنیا ہمارے لئے اندیر ہو جائے جس طرح وہ لوگ جس طرح وہ لوگ اپنے گھروں کے اندر سو رہے تھے اور اچانک زلزلہ آ گیا اسی طرح کوئی انسان کہہ نہیں سکتا کہ ہم راتوں کو اپنے گھروں میں سو رہے ہوں اور کہیں اچانک ایسی مسئبت اللہ نہ کرے آ جائے تو اس وقت نہ تو گناہ کی گناہوں سے معافی اور نہ ہی توبہ کی توفیق کا وقت ملتا ہے تو اس لئے ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے سوئیں کہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہی رات آخری رات ہو کوئی لمحہ کسی لمحے کا پتہ نہیں ہے کہ کوئی لمحہ ہماری زندگی میں آخری لمحہ ہو اس لئے چاہے کوئی بچہ ہو جوان ہو گوڑا ہو سب کے لئے موت کا کوئی وقت متعین نہیں ہے اس لئے یہ دو کام کرنے والے ہیں جن کا ذکر میں نے کل بھی کیا تھا کہ ایک تو استغفار کریں اللہ سے معافی مانگیں سب سے اہم ذریعہ یہی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے علم اپنی تعلیم سائنس اور ٹکنالوجی کے میدان میں وہ مہارت حاصل کریں کہ اگر اسلام دشمن قوتیں کبھی مسنوعی طور پر اس طرح کی چیزیں کسی ملک کے اندر کسی علاقے کے اندر پیدا کرنا چاہیں تو اس کا مقابلہ ہم اپنی سائنس اور ٹکنالوجی کے ساتھ کر سکیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمارے گناہ معاف فرمائے ہمیں قدرتی آفات سے محفوظ فرمائے اور اللہ اور سائنس اور علم اور ٹکنالوجی کے میران میں ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں